نماز پڑھنا مالت میں جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو بلا ضرورت اپنے چہرے کو نہ چھپائے اس میں کئی حکمتیں تھی ایک تو یہ بھی تھی کہ وہ چہرہ نظر آیا آدمی کون پڑھ رہا ہے نماز یہ اندازہ ہو مخبر اور منافقین بھی آتے تھے اور بھی بے شمار وجوہات تھی کہ اندازہ ہو کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے بے شمار باتیں لیکن بہرحال کوئی ایسا مریض ہے جسے سجدے میں زمین سے کچھ الرجی ہونے کا اندیشہ ہے یا اسے کوئی بیماری ہے کہ اس کا وائرس دوسروں کو پھیلے گا ایسا کوئی اندیشہ ہے ایسی کوئی ضرورت ہے تو بہرحال اسے نماز میں ماؤسک لگانے میں کوئی ممانت نہیں وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ بلا ضرورت بھی کسی نے اپنے چہرے کو چھپایا اور نماز ادا کی ہے تو بھی اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں کراہت ضرور ہے ایسی نماز کو فقہان مکروکہ نماز تو ہو جائے گی اس کا عمل یہ درست نہیں ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز میں پسند نہیں کیا لہذا موجودہ حالت میں جیسے یہ وائرس پھیلا ہوا ہے یا دھوئے سے کسی کو الرجی ہوتی ہے ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے اور وہ ماس پہن کے رکھتا ہے اور نماز میں بھی اس طرح پڑھڑا ہے تو کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں رشد و ہدایت پر قائم مدائم فرمائے